ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھیں میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آچا پاکستانی سیاست کے حوالے سے تو ہم بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں بہت ساری ڈسکاشن بھی کرتے ہیں لیکن یہ ایک دسمبر کا مہینہ ہے یعنی ایک اور دسمبر کا مہینہ ہے انیس سو اکتر سے لے کے آج تک دسمبر کے مہینے آئے اور چلے گئے آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے آج بھی کشمیر میں بھارت کی ریشہ دوانیاں جاری ہیں آج بھی کشمیر میں مضالم جاری ہیں اور یہ انیس سو اکتر میں بھی ایسا ہی تھا انیس سو پینسٹر میں بھی ایسا ہی تھا انیس سو اکتر کے دلخراش واقعات اور ثانیہ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ ودیر آدم نرندر موڈی نے خود ڈھاکہ یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے بہت بڑا اعتراف کیا تھا کہ بھارت نے انیس سو اکتر میں کیا کیا بیج بویا آج اس سارے پر بات کریں گے اور ہمارے روبرو ہیں ڈاکٹر سید محمود علی ناظرین یہ بنیادی طور پر بنگلہ دیش کے شہری ہیں کھلنا ایک جگہ ہے بڑی جگہ ہے وہاں کے شہری ہیں لیکن میں دسمبر کا ذکر اس لیے کر گیا کہ ایک اور دسمبر آیا ہے یہ پاکستان فوج میں آفیسر تھے پھر جب ثانیہ مشرقی پاکستان ہوا تو یہ واپس مشرقی پاکستان آئے گئے اور بنگلہ دیش فوج میں رہے افسر کے طور پر پھر یہ لندن چلے گئے انہوں نے وہاں سے پی ایڈی کی بی بی سی کے ساتھ بڑا عرصہ منسلک رہے اور ابھی لندن سکول آف اگنامکس کا ایک ایک ایل ایسی آئیڈیاز اس کے رکن ہیں اور چائنہ پاکستان امریکہ کے حوالے سے یہ وہاں پر تھنگ ٹینک ہیں خود بزاتے خود اور ان کی آب درویشنز ہیں بہت شکریہ سید محمود علی صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور یقین مانئے میں خود بڑا خوش ہوں اور اسی طرح سے جتنے بھی ورز آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پر بڑے خوش ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کی فوج میں کب بھرتی ہوئے ایک مشرقی پاکستان کے شہری کی ایڈی نائنٹین سیونٹی ستر سال میں نائنٹین سیونٹی میں آپ پاکستان کی فوج میں بھرتی ہوئے پاکستان ملٹر ایکیڈیمی میں داخل ہوا اس وقت کاکول اکیڈیمی آپ کے کون سے ایسے دوست یا کورس میٹ سے جو بعد میں اعلی عوضوں پہ پہ پہنچے مغربی پاکستان یہاں کوئی دو سو افسر کمیشن ملے ہمارے ساتھ ان میں سے کوئی چار چھے لیفٹنن جنرل بنا ایک کا نام ابھی بتاتا ہوں آپ کو سلاودین ستی صاحب کور کمانڈر پنڈی تھے سی جی سی جی سی جی سی جی جنرل اسٹاف بنے جی جی اور ایک میرا پلٹون میٹ تھا غزنوی پلٹون میرا خود پلٹون کا دوست تھا جنرل سید شفاعت علی شاہ صاحب جی ہاں کور کمانڈر ملتان بھی رہے وہ جنرل پروید مشرف کے اس وقت کے قریبی ساتھیوں میں بھی تھے جنرل شفاعت علی شاہ صاحب وہ بھی آپ کے ساتھی تھے دوست تھے جی 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 اور ایک لفٹن جنرل صاحب ہیں ریٹائرڈ ناؤ جنرل سباہت حسین صاحب جی 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 وہ آپ کا پاکستان میں جو آرڈننس بورڈ ہوتے ہیں ان کا چیئرمن تھا جنرل سباہت حسین صاحب اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں تو وہ جب میاں نواز شریف کی پچھلی حکومت تھی نائنٹیز والی یعنی دوسری حکومت اس میں وہ ایم ایس ٹو پرائم منسٹر تھے وہ کوہات سے ہیں اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں ناظرین ہو سکتا ہے جو شیئر کر رہا ہوں میں ان کو دیکھا دوہجہ چھ سال میں آئے تھے پاکستان میں اس وقت ہمارے کورس کے ریونین ہوا تھا جنرل ستی صاحب نے آرگانائز کی تو اس وقت جنرل سباہت صاحب نے پاکستان میں جو آرڈننس بورڈ ہوتے ہیں جتنے سارے ویپنز بناتے ہیں جو فیکٹریز ہوتے ہیں ان کا جو آرگانائزشن ہے سباہت حسین صاحب اس کا چیئرمن تھا اس وقت لیفٹننٹ جنرل سباہت حسین اور آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے جنرل اعتشام ضمیر صاحب کی بات بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے دوست تھے وہ سید شفاہت علی صاحب کی طرح انہوں نے بھی ہمارا غزنوی پلٹون پی ایم اے میں آپ کا دو بٹیلین ہوا کرتے تھے فرس پاکستان بٹیلین اور سیکنڈ پاکستان بٹیلین فرس پاکستان بٹیلین میں چار پلٹون ہوتے تھے سلاہ الدین قاسم خالد ورنہ اور ہمارے جو سیکنڈ پاکستان بٹیلین اس میں تھے غزنوی بابر اورنگزیب اور ایک میں بھول جاتا ہوں میرا تھا غزنوی اور اس پلٹون میں اعتشام ضمیر صاحب تھے آپ کو معلوم ہے ان کے والد محروم سید زمیر جعفری صاحب بہت بڑے شاعر تھے پاکستان میں اور میں خود ان سے کئی بار ملا ملتے تھے بس وہ باتیں کرتے تھے وہ احمد فراد محروم کا شعر ہے کہ وہ پھول جڑتے ہیں تو جب سید زمیر جعفری صاحب بولتے تھے لٹرلی پھول جڑتے تھے آپ کا کیسا ایکسپریئنس راپ پاک فوج میں جب تک آپ رہے میں تو پی اے میں سے کمیشن ہو کے ٹوینٹی ایٹ بلوچ آر این ایس ریکیان سپورٹ بٹیلین ایٹین اٹھارہ ڈیویزن میں وہ ملیر پہ ہوتے تھے لیکن ہمارا بورڈر پہ جو دپلائمنٹ تھا وہ رحمیر خان گھوٹ کی اس علاقہ میں تھا ہم انڈین بورڈر پہ راجستان راجستان سندھ جو ہمارا سندھ میں اور باہولپور دیویزن جی جی اور اس وقت جان کے دوران آئی واظ کمانڈنگ مجھے ایک انٹی ٹینک پلٹون کے کمانڈ کیس جانگ کی بار پہ اینٹین سیوٹی ونڈی ونڈی سیوٹی ونڈی وار پہ آر این ایس کا جو کام ہوتے ہیں وہ پورا ڈیویزن کا فرانٹ جو فرانٹ لائن ہوتے ہیں اس کو گارڈ کرتے ہیں آپ کومبیٹ پوزیشن میں تھے حالت جنگ میں جو فوج آپ ٹرائک والی جو یونٹس ہیں بٹیلیند ہیں آپ ان میں تھے اور اس وقت مجھے ایک انٹی ٹنک پلٹون جو دشمان کو یہ ٹینک ہوتے ہیں اس کو گھائل کرنے کے لیے انٹی ٹنک پلٹون ہوتے ہیں ایک پلٹون کا کمانڈ مجھے دیا گیا 20 سولجر تھے میرے ساتھ اور اس کو کہتے کہ 106 ملیمیٹر ریکاولیس رائفل یہاں امریکن امریکن ویپنز ٹینک کی اگنسٹ آپ استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس تھے 20 سولجر تھے تو انڈین سولجر جب ہمارے مخالف آئے تو کچھ ہوا تھوڑا سا لڑائی ہوئی ایکشن ہوا اور ہمارے دو بچے دو سولجر شہید ہوئے اور دو بہت نازک حالت پہ ہسپیٹل ایویکویٹ کرنا پڑا اس کے بعد سیز فائر آیا یعنی اس پاکستان کے لیے پاک سرزمین کے لیے پاکستان کی فوج میں آپ باقیدہ لڑے پاکستان کے لیے آپ نے لڑائی کیے میں اکیلا نہیں اٹھاس ہزار بنگالی آرمی ائر فورس نیوی میں اس وقت جنگ کے دورن ڈیوٹی کیا ایکٹیو ڈیوٹی کیا ہم اکیلا نہیں اٹھاس ہزار چونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ کے ایکسپیرینس فیل کر سکتا ہوں باقی بھی جیسے آپ فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں آپ پاکستان کے لیے لڑے پاکستان فوج میں ایدہ پاکستانی آفیسر کے تور پاکستانی آفیسر کے لیے میں کوئی دو سال بعد جب ہم کو ایکسچینج ہوا پاکستانی پریزنرز کے ساتھ نائنٹین سیویٹی فور میں میں بنگلہ دیش واپس گئی اس وقت میرے پیرنٹس کی ساتھ ملاقات ہوا اسے پہلے کوئی راپتہ نہیں ہو پائے اب پاکستان فوج کو چھوڑ کے آپ بنگلہ دیش چلے گئے جی جی بنگلہ دیش میں کیسا ایکسپیرینس تھا دس سال تھا میں وہاں انفنٹری پر اس بنگل ریجمنٹ اور دو تین قسم کا نوکری ہوا مجھے پہلے تو ریجمنٹ میں ڈیوٹی پڑا لیفٹنن تھا پھر کیپٹن بنا کورس کی آپریشنل ڈیپلائیمنٹ اس وقت ملک میں کافی سار مشکلات تھا ویپنز تھا لاؤ اورڈر کے مشکلت کچھ فوج میں استعمال فوج کی استعمال کیا گیا بورڈر گارڈ ایٹس ایٹرا سمگلز بند کرو ویپنز پکڑ لو یہ سارے ڈیوٹی ہم نے کی اور چٹگونگ ہیل ٹریکس ایک علاقہ ہے ہمارا دیش میں اُس سالاقہ میں کچھ گھڑبر تھا تو فوج وہاں ڈیوٹی کیا وہاں پر بھی ہم نے ڈیوٹی کی پھر ہم نے ڈھاکائے کورس کی اور ستاف ڈیوٹیز کی آپ ادھر گاکول اکیڈمی میں ٹریننگ لی پاکستانی فوج میں تھے آپ آپ کے کولیگز تھے جن کو آپ ابھی بھی اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں جب آپ چھوڑ کے جا رہے تھے ایک سانیا ہو گیا ادھر ٹریجیڈی ہو گئی آپ چھوڑ کے جا رہے تھے اس وقت کیا آپ کی فیلنگز کیا تھیں بڑا انسیٹن پیریٹ تھا معلوم نے کس کو ساتھ کوئی کنٹیک نہیں تھا دوست کہا گیا گھر کچھ نہیں جانتے تو اس وقت it was a difficult time for those two years اس کے بعد جب خبر ہے کہ ایکسچینج کا اگریمنٹ ہو گیا انہوں نے وہ پس لوٹیں گے ہم بھی گھر جائیں گے تو اس وقت it became more stable you got satisfaction پاکستان کی فوج اور لیٹر منگلہ دیش کی فوج میں آپ کو کیا فرق لگا اپروچ میں ٹریننگ میں ابجیکٹیوز میں بانگلہ دیش فوج دیکھیں چھوٹا سا فوج تھا ملک بھی نیا تھا اور جنگ کی دوران کافی سارے ڈیمیج ہوا تھا پیسہ بھی کام تھے تو ہمارے پاس جو ریزورسز ہوتے تھے بڑی کام ہوتے تھے so the original purpose was to defend the state hold the peace maintain stability جو سماغلہز ہوتے تھے اور اس کے پاس ہوتے تھا ان کو سمالنا پہلا کام تھا تو ٹریننگز بعد میں آیا کوئی سن سیوٹی سکھ سیوٹی 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 اس کے بعد پروفیشنلزم سٹارٹڈ بیلڈنگ بس اس دیوٹی ہر ایک کے لئے پہ ہنگابی طور پہ ڈیوٹی ڈیوٹی کرنا فوجی ڈیوٹی آپ کے خیال میں آپ پی ایش ڈی بھی ہولڈر ہیں آپ سکولر بھی ہیں بی بی سی کے ساتھ بھی کام کیا الحمدللہ آپ نے ابھی تک ابھی تک اتنے سالوں کے پاکستان اور بانگلہ دیش ہرمنائز کیوں نہیں کر پائے اپنے ریلیشنشپ کو جب بھی آپ میرے خواہل میں یہ میں سوچتا ہوں کہ دو پارٹی کے بیچ کچھ گربر ہوتے ہیں جھگڑا فساد ہوتے ہیں دنگا فساد ہوتے ہیں تو پھر انہوں پارٹی کا کوشش ہونا چاہیے کہ بھئی ابھی آپ ملاپ کر لے تو اس میں سے ایک پارٹی سوچتے ہیں گریونز ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر کوئی زیادت کیا ہے کوئی انفیر ٹریٹمنٹ کیا ہے پارٹی ایسے سوچتے ہیں تو پھر ان میں سے ملاپ ہونا پڑی مشکل کی بات ہے اور سیونٹی وان میں جو ہوا اس کی بارے میں پاکستان کے سوچ ایک قسم کا ہے اور بانگلہ دیشی کا سوچ اور قسم کا ہے اور ان میں سے یہ جو گیپ بنتے ہیں اس گیپ کو نزدیک کرانا اکاٹھے ملانا مشکل کی بات ہے کوشش ہونا چاہیے لیکن اس کوشش کو ہم ابھی تک میرے شاہر رہتا ہوں کوئی پتیس پتیس سال بہار ہوں بہار سے جو دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کا کام ہے کوشش اگر ہو دونوں سائٹ سے گوڈ ویل ہو تو پھر ممکن ہوگا لیکن اس سے پہلے دل کھول کے بات ہونا چاہیے دونوں طرف سے اور مجھتا ہوں کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا نہیں ہو پائے آپ فرما رہے ہیں کہ بات ہونی چاہیے بیٹھنا چاہیے ہو نہیں پایا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک پر جانے سے پہلے میں سوال بھی آپ کے پاس چھوڑتا ہوں کہ انیس سو چوہتر میں ایک ٹرائپارٹائٹ ایگریمنٹ ہوا تھا سیفری کی معاہدہ تھا کیا وہ کافی نہیں تھا جس میں تینوں ممالک نے پاکستان انڈیا اور بانگلہ دیش نے یہ پلیچ کیا تھا وعدہ کیا تھا کہ اب ہم آگے بڑھیں گے آگے طرف بڑھیں گے ہرمونائز کریں گے اپنے ریلیشنشپ کو بریک کے بعد میں جواب لیں گو ناظرین سٹے ویڈاس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں سید محمود علی ڈاکٹر ہیں پی ایش ڈی ہیں ان کے ڈسٹنگ انہوں نے پاکستان آرمی میں کمیشن لیا یہ پاک فوج میں افسر کے طور پر بھرتی ہوئے پھر سانیہ پاکستان کے بعد اوبیسلی ان کو مشرقی پاکستان جانا پڑا یہ کھلنا جگہ ہے مشرقی پاکستان میں اس وقت اور آج کے بنگلہ دیش میں جہاں کہ یہ رہنے والے ہیں اس کے بعد یہ لندن چلے گئے میڈیا کو بھی سمجھتے ہیں اس طریقے یہ ایکسپرٹ ہیں لندن سکول ایرامکس کے تنگ ٹینک میں چائنا پاکستان امریکہ کے بارے میں انہوں نے بکس بھی لکھی ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے روبرو ہیں ہم ذرا مطاعت انداز میں بھی بات کر رہے ہیں اور تھوڑا آنے والے حالات کے حوالے سے بھی ان سے بات کر رہے ہیں ون سگین بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا ہم بات کر رہے تھے بنگلہ دیش اور پاکستان کے آج کے تعلقات کے حوالے ایک سانیہ ہو گیا وہ آپ نے خود ہی اچھا فرمایا کہ ادھر کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ادھر کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی بٹ یو ایڈ اپروچ آپ نے کہا کہ مل کے جب بیٹھیں گے یہ جو محرومیاں ہیں تلخیاں ہیں جو بیٹر نیسز ہیں وہ دور ہوں گی میرا سوال تھا کہ جو ٹرائپارٹائٹ ایگریمنٹ ہوا تھا وہ کافی نہیں تھا جس میں پلیج کیا گیا کہ اب ہم آگے بڑھیں گے ماضی کی جو بیٹر ریالیٹی ہیں بیٹر مہموری ہیں ہم ان کو ایگری بننے دیں گے یہ تو بات آپ نے صحیح بولا لیکن دیکھیں ریالیٹی یہ ہے کہ انسان کی دل میں جو سنٹیمنٹ ایموشنز اور پیشنز ہوتے ہیں اس کو کوئی گورنمنٹ میں ایک ڈاکیمنٹ سائن کر کے نیوٹرلائز نہیں کرتے دل میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں بھی ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی ہر ملک میں ایسے ہوتا ہے ہم انسان ایسے ہوتے ہیں ہم ایموشنل ہوتے ہیں پیشنیٹ ہوتے ہیں سنٹیمنٹل ہوتے ہیں ریزن صرف ریزن کے کام تھوڑا سا مشکل ہوتے ہیں اس بٹ ان تلخیوں کو بیٹرنیسز کو لیڈرشپ درہ قوم کرتی ہے لیڈرشپ وہ ہم کہتے ہیں زخم پہ مرہم رکھتی ہے لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے جو سنٹیمنٹس ہیں ان کو کسی خاص ڈائریکشن میں سٹریٹ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کیا لیڈرشپ اس معاملے میں اپنا کردار صحیح کرتی رہی ہے دیکھیں اب اگر پاکستان کا ہیسٹری دیان دیتے ہیں تو پاکستان کے بعد پاکستان جب نیا ملک ہوا انڈیپینڈنٹ ملک ہوا اس وقت پاکستان کے لیے پاکستان بڑا پینفل میموری تھا اور جس کو نیشنل نیریٹیف رہا جاتے ہیں جو ہمارا دل میں بس جاتے کہ یہ ہمارا ہیسٹری ہے اور یہ مجر ہیسٹری مجر ریالیٹی ہے ابھی تک ہے فر پاکستان اس ویل فر انڈیا اور فر ڈیکیڈز کتنے سال ستر سال گزار گیا پھر بھی بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی بھارت کی ساتھ ہمارا دوستان مشکل کی بات ہے اور ایسی ہمارا خیال یہ ہے کہ بنگلدش نیا ملک ہے اور مجرمیٹیمنٹل جو پروبلمز جو ہوتے ہیں ہسٹریکل میموری وہ ابھی تک رو ہے فریش ہے اور اس کو مرہم لگانے کے لیے دونوں طرف سے جو کوشش کرنا ضروری ہے وہ ہم نے دیکھا نہیں ابھی تک یہ بلکہ فرمائے ہمارے ہیں ایون ان میموریز کو ختم کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں جسے پبلک ڈپلومیسی کہا جاتا ہے جسے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کہا جاتا ہے کہ آج اگر بنگلہ دیش کے لوگ ادھر آئے نوجوان آئے ادھر تھنکرز آئے سوچنے والے آئے لکھنے والے آئے دانش ہوا رہے ہیں تیال بدر سکتی ہے وائس ورسہ اگر پاکستانی وہاں جائیں وہ ڈھاک آ جائیں وہ کھلنا جائیں وہ اسے لٹ جائیں وہ چٹگام جائیں جہاں جہاں ان کا دورہ ہوگا اچھی فیلنگز ہیں لیکن یہ بھی تو نہیں ہو رہا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں ہے لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے ویزے نہیں ملتے اگر ویزا مل جائے آپ یقین مانیں میں ادھر اسلامباد میں بٹھا ہوں جہاں پر ایک میکسم ہے کہ انڈیا کا ویزا لینا پاکستانیوں کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا بنگلہ دیش کا ویزا لینا پاکستانیوں کے لیے مشکل ہے دیکھیں میں تو کوئی گورنمنٹ کا آفیسن نہیں ہوں تو میں کسی گورنمنٹ کو ساتھ ہمارے تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ بھئی اگر ایک ملک ایسا سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارا دوست کرنا ضروری ہے تو پھر اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا یہ سوچیں گے یہ بنگلہ دیش کیلئے بھی لاغو ہیں پاکستان کے لیے بھی سب کو لیے اب اگر پاکستان اگر بنگلہ دیش کے ساتھ دوستانہ مانگتے ہیں پھر اس کے لیے جو جو کرنا وہ آپ کو معلوم کرنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا کوشش کرنا پڑے گا اگر بنگلہ دیش چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہیے ہمارے ملک کے خاطر تو پھر وہ بھی ان کو بھی فائنڈ آٹ کرنے پڑے گا کہ بھئی ان کو کیا چاہیے اور یہ لیندین ان میں سے کام ہوگا لیکن اگر ایک پارٹی سوچتے کہ بھئی ہمارا کچھ کرنا نہیں ان کو آنا چاہیے ہمارے پاس اور پھر تو کام نہیں ہوگا ایدہ پاکستانی میں آپ کو فیلنگ شیئر کرتا ہوں میں ایک انڈیویجول پاکستانی کی حصیت ہے میں ایک جنرلیسٹ ہوں وائیڈ رینجنگ سوشل سپیکٹر کے ساتھ ہمارے انٹریکش اور میں بھائی ہمارے پاکستان میں بڑی پوزیٹیف فیلنگ ہے بانگلہ دیش کے حوالے سے بانگلہ دیش کے لوگوں کے حوالے سے فیل داتس پارٹ آف اس ہمارے جگر کا ہمارے جسم کا حصہ ہے بانگلہ دیش کے لوگوں کی کیا فیلنگ ہے دیکھیں پرانے لوگ جو ہوتے ہیں جن کا اسوسییشن کا میموری ہے اور جنگ کی بیٹرنیس کم ہے ان کا شاید میموری ہیپی میموری ہے ان کو سوچ کچھ الگ ہے جو نای پیڑی جو ہے جن کو کتاب میں جو لکھا گیا جو پڑھا انہوں نے شاید ان کا سوچ اور کچھ ہے وہ سوچ تھے کہ بھئی بنگلہ دیش جیسے پاکستان جیسے پاکستان جیسے پاکستان جب آپ نیا ملک بناتے ہیں تو آپ کو نیشنل ایک نیریٹیو بنتے ہیں وہ نیریٹیو آپ کو ایڈیٹیٹیو پاکستان میں بھی جب ہم کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہمارا ہے جیسے پاکستان جیسے افغانستان ہے جیسے چائنہ ہے جیسے ایران ہے سعودی عرب ہے ہم سعودی عرب کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ برادر کنٹری ہم ایران کے لیے کہتے ہیں یہ برادر کنٹری ہم یو ای کے لیے کہتے ہیں یہ برادر کنٹری ہم کٹر کے لیے کہتے ہیں یہ برادر کنٹری سیمنر سپیرٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش خودمختار ہے اب آزاد ملک ہے ایز سوورن ایز پاکستان ایز انڈیپینڈنٹ ایز پاکستان ہم تو وہ سپیرٹ اور فیلنگ احترام کے حوالے سے ریسپیکٹ کے حوالے سے کہتے ہیں یہ میسیج ان کو پھر دینا پڑے گا کیسے اگر وہ میسیج نہ دے اب اسلام آباد میں اس میسیج دینے میں کیسے دیا جائے گا بریک کے بعد میں آپ سے بات کروں گا ناظرین بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہمارے روبرو ہیں سید محمود علی صاحب اور یہ پہلے پاکستانی فوج میں افسر تھے پھر سانیہ مشرقی پاکستان کے بعد یہ بنگلہ دیش آرمی میں آفیسر ہے پھر بی بی سی میں انہوں نے بیس پچی سال کام کیا اور آج کل یہ لندن میں ہیں لندن سکول آف اکنومکس کے ایک تھنک ٹینک ہیں ایل ای سی آئی ڈیاز اس کے ممبر ہیں پاکستان چائنہ امریکہ کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز ہیں آپ نے بالکل درست بات کی بریک پر جانے سے پہلے کہ جو یہاں فیلنگ ہیں پاکستان میں اسلام آباد میں کراچی میں لاہور میں ملتان میں فیصل آباد میں پشاور میں کوئٹا میں ایک تو ہے آپ کا جو افیشل چینلز ہوتے ہیں ڈیپلومیٹس ہوتے ہیں ہائی کمیشن یا ایمبیسی وہ ایک میسج دے سکتے فارملی لیکن اس میں کام اتنا میرا خیال میں اتنا نہیں ہوگا پیپل ٹو پیپل اپنے جو بولا ایجوکیرڈ میڈل کلاسز یونیورسیٹی ٹیچر سٹوڈنٹس آپ کے طرح جرنلسٹ تنک ٹینک ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہونا چاہیے اگر انگیجمنٹ ہو تو ایک دوسرے کے سمجھ سکے کہ کیا سوچ ہے ان کا ان کا کیا فیصلہ ہے ہمارے بارے میں اور اس سے بڑا ہے ہر ملک کا کچھ نہ کچھ کمی ہوتے ہیں بنگلدیش کی ایکنومک کنڈیشن is improving اچھا ہو رہا ہے چھے سارے چھے پرسنٹ گروہ ہو رہا ہے پھر بھی تجارتی میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کا اور آگے بڑا چاہیے اور اس کے لئے شاید پاکستان can offer some advice or help پاکستان کنڈیشن ہے 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 اگر آپ مجھے کنونس کریں کہ صرف یہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے میچول گریوینسز ہیں یا بنگلہ دیش کے گریوینسز ہیں یا کوئی بیٹر ریالیٹیز ہیں کوئی بیٹر میموریز ہیں انڈیا ایز افیکٹر وہ شروع سے ہی سانیہ جو سیونٹی ون میں ہوا اس میں بھی انڈیا فیکٹر تھا اور بڑے سالوں کے بعد پرائم نیسٹر نرندر موڈی جب ڈھاکہ یونیورسٹی میں گئے تو انہوں نے ایڈریس کرتے ہوئے خود ہی اعتراف کیا کہ ہمارا کیا کردار تھا اب بھی تو ہو سکتا ہے آپ نئی جنریشن کی بات کر رہے ہیں انہوں نے وہ وار ریالیٹیز نہیں دیکھیں کتابیں پھر کون لکھ رہا ہے پھر اخبارات میں آرٹیکل کون لکھ رہا ہے کیا انڈیا فیکٹر آپ کی نظر میں اتنا انفلینشل ہے کہ دونوں ملکوں کو دور رکھے ہوئے دیکھیں بنگلی دیش میں دو تین قسم کا پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں ان کا پرسپیکٹیو الگ الگ ہوتے ہیں کوئی پولیٹیکل پارٹیز سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کی تینوں طرف انڈیا ہے بڑا ملک ہے بڑا ملٹری پاور ہے بڑا ایکنومک پاور ہے گلوبلی انفلینشل پاور ہے ان کے ساتھ ہمارا جاگڑا فساد میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ان کے ساتھ ملک جھلکا ہم کو کام کرنا پڑے گا اور دوسرا پارٹی سوچتے ہیں انڈیا بنگلی دیش ریلیشن شوڈ بے ایکوال جسٹ از اینی اوڈر نیبر تو نوانسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں ریالیٹی از انڈیا ڈیٹ پلے ای رول ان کا فوج بنگلی دیش میں گئے اویسٹ پاکستان اور اس کو بنگلی دیش بنانے میں مدد کی مکتبانی پہلی پرتی دیش پر فوج آگے تو یہ حسطوری مقلب خلی کو ریالیٹی یہ ایک yeah ایٹ پر فوج آگے گئے facts have to be recogn K Hardy اور مودھی صاحب نے جو کہا وہ صحیح کہ انڈیا نے ایک رول کی اور ایٹ پھر رول کی اور ایٹ پھر رول کی ک עםfrom written انڈیا اور م Password کہ بالاکر وزنین عیکستان پھر روک خلی انڈیا دیشگس شاید اتو تک مچ لانگر now because it is India provided such help جنگ مے اتنا مادد کی ایک اموشنال ایک رلیشنشپ بنتے ہیں and that relationship is important for the Bangladeshi narrative because in 1971 Pakistan دوست ناہی تا India دوست تھا وہ جو historical جو tradition جو thinking وہ ابھی تک لگو ہے اس ریجن میں آپ نے انڈیا کی بات کی میں میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں کسی نیبر کے ساتھ انڈیا کا peaceful coexistence نہیں رہا شری لنکا میں جیفنا میں جو کچھ ہوتا رہا وہ انڈیا کی سپورٹ سے ہوتا رہا مکتی بانی انڈیا نے آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو نرندر موڈی نے کی تھی اور حقیقت بھی یہی ہے historical reality ہے بہت سالوں ڈیکٹس کے بعد انڈیا کے وزیر آدم نے اطراف کیا نیپال کے ساتھ جو بلوکیڈ ہو جاتا ہے وہ بھی پتا ہے آپ کو کشمیر is a living reality آج کل جو بروٹیلٹیز ہو رہی ہیں جو مظالم ہو رہے ہیں پہلے گن کا استعمال ہو رہا ہے دنیا آپ لندن میں رہتے ہیں دنیا کیوں خاموش ہے کیوں ignore کر رہی ہے اس چیز کو کمپلیکس قویشنز ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ law international law جو بنتے ہیں ہم وہ میں خود سمجھتے نہیں کہ self determination کہاں بنتے ہیں اور کہاں نہیں بنتے ہیں آپ دیکھیں اسپین میں جو ہوا کٹالان پروونس انہوں نے بھوڑ دی کہ بھئی ہمیں الگ ہونا چاہیے اگر آپ کہتے کہ بھئی international law کہتے کہ self determination is a right given to you internationally پھر تو ان کو الگ ہو جانا چاہیے لیکن spanish government بھولا کہ یہ ہمارے constitution کی مخالیف ہے ہم I will not allow this is that correct or is that not correct کون decision لے گا تو ان میں سے complex questions ہائیں ہم کو I cannot give you an answer which is authentic or authoritator thank you sir but آپ نے اچھا کیا ایک آج کی اگزمپل دے دی کٹالانز اور سپینش کی اس میں یون سیکیورٹی کانسل نہیں ہے اس میں سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز نہیں ہیں اس میں دنیا کی پانچ بڑی طاقتوں کا کشمیریوں کو یہ پرامیس نہیں ہے کہ آپ کو ہم پلیبیسٹ کا رائٹ دیں گے اس میں سپین کے کسی پریویس پرائم نیسٹر کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پلیبیسٹ کا رائٹ دیں گے کشمیر تو انڈیا کے کانسٹوشن میں بھی سپیشل سٹیٹس رکھتا ہے آرٹیکل 370 میں جس کشمیریوں کے ساتھ سیکیورٹی کانسل نے پرامیس کیا جن کشمیریوں کے ساتھ پندت جوہرلال نیرو نے پرامیس کیا کہ you will be given right to self-determination اس context میں آپ کیا سوچتے ہیں آرٹیکل in 1953 December آرٹیکل پندت نیرو پرامیسٹر پرامیسٹر روٹ پرامیسٹر پرامیسٹر محمد آلی بھگر ساب انکو لیکھا یہ لیکھا اور وہ چٹھی مینہ دیکھا کہ پرامیسٹان امریکہ ساتھ ایک ملٹری الائنس ٹریٹی سائن کرتے جا رہا ہے بیلٹری ٹریٹی اور یہ ٹریٹی کی بعد پاکستان کی جو لوکس جو پوزیشن ہوگا وہ بھارت سے کمپلیٹلی الگ ہوگا اور اس حالت میں پاکستان کے ساتھ انڈیا کے جو کشمیر کے بارے میں جو اگریمنٹ ہوا تھا وہ لاگو نہیں ہو گیا تو انہوں نے یہ لکھا کہ اس لیے ہم نے پلی بی سٹ کو ابھی نہیں مانتے ہیں یہ صرف پاکستان اور بھارت کا معاملہ تو نہیں ہے یہ تو میں یون سیکیورٹی کانسل کی ریزولیشن کی بات کر رہا ہوں اس کانٹیکس میں یعنی یہ انڈیا اور پاکستان نے مل کے نہیں فیصلہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دیا جائے گا بلکہ دنیا کی اس وقت بھی پچاس سال ساٹھ سال پہلے جو باڈی تھی آج بھی اتنی ہی افہم ہے سیکیورٹی کانسل موجود ہے وہی پانچ بڑی طاقتیں ہیں چین امریکہ روز فرانس برطانیہ یہ برٹیش لیگیسی ہے میں تو خالی پوچھ رہا ہوں کہ یون سیکیورٹی کانسل اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کر رہی شاید ان کا سوچ اور کچھ ہے لیکن اگر انہوں نے کہتے کہ انڈیا وائلٹ کیا تو پھر کچھ کام کرنا چاہیے لیکن انہوں نے نہیں کیا اس کے مطلب انہوں نے کہتے کہ میں سوچ اوٹسائیڈرز اکیڈیمک ویو یہ ہے کہ بھئی سٹیٹس کو اس لائکلی تو بی بیسٹ سلوشن یہ جو سوفٹ پارٹیشن ہے پاکستان کے ساتھ ازاد کشمیر اور انڈیا کے ساتھ جمہو کشمیر یہ سلوشن ہوگا شاید کشمیریوں نے ستر سال سے نہیں مانا وقت جا رہا ہے روہنگا مسلمانوں کا مسئلہ بڑا سویر مسئلہ ہے اس میں چونکہ بنگلہ دیش میں بھی ریفیوجیز آئے ہوئے ہیں ادھر جو ریپورٹس آتی ہیں کہ بنگلہ دیش فینسنگ کر دیتا ہے ان کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے ظاہر ہے وہ بارما کے سٹیزن ہیں میانمار کے سٹیزن ہیں ایسے انسان ملینز آف دیم جن کی کوئی نیشنیلٹی نہیں ہے جن کی کوئی شہریت نہیں ہے مسئلہ تو سٹیزنشپ کا ہے ان کا کہ ان کو میانمار کی حکومت اپنا سٹیزن تصنیم نہیں کرتی ان کو سٹیزنشپ کے رائٹس نہیں ملتے یہ عالمی سطح پر کیوں نہیں اس کو اڈریس کیا جا رہا ہے شاید آج امریکن جو سیکیٹری آف سٹیٹ فورن منسٹر ہے ان کا ریکس ٹیلرسن یانگ ہون گئے امریکہ کا کچھ انفلنس ہے نیا گورمنٹ کو اوپر لیکن بات یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ بینمار کبھی روہنگا کو اپنا شہری وہ سٹیٹس نہیں دی کبھی نہیں دی کہتے ہیں یہ illegal immigrants ہے اور بنگلدیش کہتے ہیں یہ ہمارا شہری نہیں ہے یہ ان کو انسسٹرز کب کہا گئے دو تین سو سال پہلے ان کے ساتھ ہمارا تعلقات کیا لیکن چھ لاکھ سے آٹھ لاکھ روہنگا بنگلدیش پہ ہے رہتے ہیں ابھی بھی رہتے ہیں چھ سے آٹھ لاکھ آرموسٹ ا ملین försö تپیٹر موسیقا موسیقی موسیقی